بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگ بیک گرونڈ میں دیکھ رہے ہیں آج میں ایک سالون پر ہوں اور یہ وہی سالون ہے جنہوں نے میرے ہیر ڈونیشن کے لیے مجھے ہلپ کیا اور میری ٹویلو انچز کی ہیر لیندھ کو کارٹ کر مجھے دیا اور میں نے اس کو کینسر ہاسپٹل کے لیے بھیجائے اور آج اس سالون کی آنر ہے میرے ساتھ میری بہت اچھی دوست ہیں اور ان سے میں کچھ ایسی باتیں جاننا چاہوں گی جو ہم سب خواتین کے فائدے کی ہوں اور یہ اپنا تعریف بھی خود ہی کروائیں گے تو پھر اپنا نام بتائیے پلیز میرا نام سیدت سے حال ہے and I'm CEO of Sirakse Salon and Studio CEO of Simply Covered and at the same time we are running a Facebook group I'm admin of MPA which is Bloggers یہ basically عورتوں پر مبنی ایک دنیا ہے جو ہم لوگا نے قائم کی ویے Facebook پہ اور اس کے علاوہ I'm project headed at PNY Pink تو اللہ تعالی نے کافی سری چیزیں ملا کر جوڑ لیا ہوا ہے ماشاءاللہ اتنا بہت کچھ آپ کر رہے ہیں اچھا یہ نام کو درہ دوبارہ سے پرونانس کیجئے اور یہ کیا مطلب کیا مانے ہیں اس نام کے سالون کا نام سرکست ہے سرکست بیسیکلی جیسے میرا نام سیرت ہے اور میری جو دوست ہے ان کا نام اکسہ ہے تو وومن انٹرپنور کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب ہماری دوستی بھی تو ہم لوگا نے سوچا تھا کہ نام کچھ ایسا رکھیں گے کہ یہ سکھا سکیں اور بتا سکیں کہ جب آپ جڑنا چاہیں تو آپ کے پاس کوئی option نہیں ہوتی آپ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ جڑ جاتے ہیں یہ نام کو جڑنے سے جڑنی شروع کی ہم لوگا نے اور باقی عزت اللہ تعالی نے خود نوازی تو یہ جڑ خیر سے کتنے سال سے جڑا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ چار سالوں سے جڑا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھیں آمین سیرت میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سیرت کو یہ کب پتا چلا کہ وہ جو آج ہیں وہ بن سکتے ہیں یعنی ایک میکپ آرٹسٹ اور ایک انٹرپرنیور یہ عمر کے کس حصے میں پتا چلا کہ سیرت یہ سیرت بن سکتے ہیں اچھا اگر میں بلکل صحیح بتاؤں آپ کو تو جیسے بچے کو خیال آتا ہے کہ میں کچھ مختلف ہوں یا میں آم روش کی دنیا کے لئے نہیں بنا یا مجھے وہ جو آم روٹین میں سب کرتے ہیں وہ نہیں کرنا یہ بہت جلدی آواز آنے لگ گی تھی لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ جب آواز آتی ہے تو بے چینی بڑھتی ہے اور بے چینی کے اندر انسان بہت ساری صورتوں میں ڈگمگ آتا ہے تو کچھ میرا بھی معاملہ ویسے ہی تھا لیکن اللہ تعالی نے بڑی عزت کالج میں یونیورسٹی میں نوازی اور وہ کہلیں کہ ایک نام کے ساتھ ستارہ چمکتا رہتا تھا ہر جگہ پہ ہر فیل پہ لیکن پھر چیزیں تھوڑے ٹرن ہوئی لائف نے تھوڑی کروٹ ایسی لی کہ جہاں پر ہر خواب کو سائیڈ پہ رکھنا تھا لیکن بے چینی جو آپ کی روح کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تو یہاں کے لئے نہیں بنا تو کئی اور کے لئے بنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے تو وہ پھر روح کا سگونڈ ڈھونڈنے کے لئے پھر آپ نکلتے ہیں میں نے بھی یہی دیسائیڈ کیا کہ نکلیں اور پھر نکلیں اور ایسا نکلیں تو یہ جو چنگاری تھی کچھ کرنے کی اور جو بے چینی والی چنگاری اس کو شولہ بنانے میں سب سے زیادہ زندگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا حصہ ہے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو ریال بیس بتاؤں تو میرا خیال ہے کہ میرے اندر کی آواز ہے سب سے بڑا حصہ ہے سب سے بڑا حصہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شاید ڈگمگا بھی جاتی میں شاید کئے روک بھی جاتی لیکن اندر کی آواز تھی کہ یہ جو دنیا عام نویت کی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیپ تراشاگ اس نے تو میں ہمیشہ ہر جگہ پر ذکر کرتی ہوں کہ یہ کاسی ملی شاہ صاحب نے تراشاگ کہ میں نے جب فرس ٹائم ان کی ویڈیو ویڈیو دیکھی تھی مجھے کسی نے فوروڈ بھیجی تھی اور میں نے کہا یہ جو انسان ہے اب تو میں استادر محترم کہتی ہوں لیکن میں نے اس وقت کہا کہ یہ جو انسان ہے یہ میری ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں یہ میری ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں the way he is talking یا جو وہ لفظ بیان کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ہانٹی پکی روٹی پکی پیسے کم ہیں بلز یادہ ہیں یعنی وہ جنرل چاک نہیں ہے بالکل مطلب وہ ہی بات ہے کہ کبھی کبار لکھ بھی لیتی ہوں اس میں میں نے یہ بات ایک دفعہ لکھی تھی کہ نظر تیری کی رسائی عرش تک ہے اور تو فسا ہوا ہے فرش کے بٹواروں میں تو اس سلسلے میں مجھے یہ تھا کہ ہر وقت یہی سنتے رہتے ہیں کانوں کو درد ہونے لگ گئی جب کاسی ملی شاہ صاحب نے یہ بات کی میں نے کہا ایک اور دنیا ہے اور جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا اور وہ سب ہوا تو پھر بہترین لوگ بھی جھڑتے ہیں زندگی میں جو کہ ورک پلیس پہ جڑے کی صورت میں جڑے فیملی کی صورت میں جڑے اولاد کی صورت میں جڑے پھول کھلتا گیا زبردست ماشاہ اللہ تو اگر اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ صیرت اگر اس طرف نہ آتیں یعنی میک اپ آرٹس نہ ہوتیں اور اتنے ڈیفرنٹ کام آپ لے کے چل رہے ہیں خواتین کی بہبوت کے لیے بہتری کے لیے اگر یہ سب کچھ آپ نہ کر پاتیں تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کبھی سوچا کہ پھر میں کیا ہوتی درویش ہوتی یہ بات میں نے اس لئے پوچھی ہے کہ جن لوگوں نے جو جو لوگ بھی ہمارے پاس ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جو اس روپ میں ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو ڈیفرنٹ اور کچھ خاص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے لیے یہ ریسرچ کہتی ہے کہ وہ شروع سے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسا ہی میٹیریل لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ ہی ہونا ہوتا ہے یعنی کہ کوئسٹن یہ جو میں نے ان سے بھی کیا میں ایکسپیکٹیڈ تھا کہ جواب دیں گی کہ میں تب بھی یہ ہوتی کیونکہ یہ میٹیریل خدا تعالیٰ نے بنا کر ہی ایسا بھیجا ہوا ہے اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے جو اکثر رونا روتی ہیں گھر میں خرچے پورے نہیں ہوتے اور خامن سے آئے دن کی بحث کہ خرچے زیادہ ہیں اور آمدن کم ہیں اور وہ خود جو ہے جب بھی ان کو دیکھو وہ ٹی وی پہ چڑکے بیٹھی ہوتی ہیں یا موبائل یوز کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا جھگڑا ہمیشہ ہی ہوتا ہے ان خواتین سے آپ ہمدردی کریں گی یا ان کے لئے کوئی اور طرح کا میسیج آپ کے پاس ہمدردی تو میرا خیال ہے میری پوری معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم رن کرنے والا ہے کون کون کہتا ہے کہ زمانہ اسی طرح چلے گا کہ آپ کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد کمانے والا ایک ہی بندہ ہونا چاہیے میری سمجھ میں یہ دستور نہیں آتا اگر آپ کے husband اتنا اچھا کماتے ہیں کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں تو آپ انجوئی کریں اللہ تعالی نے آپ کو رانی بننے ملکہ بننے کی محلت اور سہولت دونوں عطا کی ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں ضرورتیں پوری نہ ہونے کے صورت میں گلا شکوے سے بہت بہتر ہے آپ کو لگتا ہے کہ عام خواتین ہماری جو زیادہ پڑی لکھی نہیں بھی ہیں وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں ہر بندہ کر سکتا ہے ہر انسان کر سکتا ہے تعلیم کا تعلق آپ کے شعور سے آپ کے ٹیلنٹ سے نہیں ہے ٹیلنٹ کسی کی وراثت نہیں ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ لے کے پیدا ہوا ہے بجائے کہ روز صبح شام ناشکری کرنے کے اور قوام کو اس کے تانے دینے کے کہ تم قوام ہو تم ہی کما کے لاؤ آپ کو دنیا کی اور بھی دستور پڑھنے پڑھیں گے اسلام کی اور بھی تاریخ دیکھنے ہوگی کہ جس جس عورت کو جو جو سہولت زندگی میں موجود رہی ہے وہ اس طرح اس دور میں کام آتی گئی ہے اب یہ جو کلچر جو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ معاشرہ بیسکلی شرہ سے دور ہے صحیح اب ایک میک اپ آٹیس کے موہ سے یہ بات نکلے گی میں مانتی ہوں کہ اس بات میں لیکن دیکھیں بیوٹی with brains is necessary اگر میں بیوٹی سے تعلق رکھتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ برین کہیں دور سیر کرنے گیا وہ پاس ہی ہے بٹ ایٹ دینڈ او دے اگر آپ شرہ سے اتنے دور ہیں کہ آپ کو یہ ہی نہیں پتا لگ رہا کہ آپ کلچر کے اندر فسے ہوئے ہیں ٹھیک کلچر کہتا ہے کہ آپ جواب نہیں کر سکتی کلچر کہتا ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتی کلچر کہتا ہے کہ آپ کو صرف گھرداری کرنے ہیں صحیح اسلام ہی کہتا ہے ریلیجن نہیں کہتا ریلیجن ہمارا نہیں کہتا بلکل کلچر کی مال لیں یہاں پھر ساری زندگی رو لیں میرا خیال ہے کہ بہت ہی کوئی مجھے ڈراما کوئینز یا ڈراما ماماز چاہے وہ من نہیں ہیں وہ من ہیں مجھے دونوں نہیں پسند اس کی وجہ یہ ہے کہ ناشکری جو ہے وہ نیمتوں کو کھا جاتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اس وجہ سے بہتر آپ بھی آئیں حضر آپ میدان میں پتہ لگے جب کما کے گھر جاتا ہے جب بل دینے ہوتے ہیں تو پھر مو بھی بنتے ہیں پھر چہرے بھی بگڑتے ہیں پھر رات کو سختی بھی مزاج میں آتی ہے پھر آپ کو مرد کی بھی سمجھ آجے گی اور آپ کو اپنی بھی سمجھ آجے گی تو ان خواتین کے لیے کیا کہیں گی آپ کی باتیں سنکے مجھے بہت امید ہے کہ کچھ خواتین کہیں گے اچھا بھی اگر یہ سب کے لیے ایک ہی میسیج دے رہی ہیں کہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں بھی کچھ کروں تو ان کو سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے وہ کیا کریں سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ اگر انہوں نے زندگی میں کچھ پانا ہے تو اللہ کے علاوہ پوری دنیا میں ان کا کوئی نہیں بہت ضروری ہے کاروبار کرنے سے پہلے ہر عورت کو میں ایک ہی رونا ہوتے سنتی ہوں کیونکہ میں نے انٹرپرنورز پر بہت ساری ورکشاپس دیں ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوش نصیب سمجھ کے یہ بات بہت دفعہ بولی جاتی ہے کہ آپ کے اردگت بہت سپورٹیو انوارمنٹ ہوگی اس لئے آپ نے اتنا کچھ کر لیا لگتا تو ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ بات سننے میں عام ہے ہر انسان یہ بات دوسرے کو اس لئے آسانی سے کہہ سکتا ہے کیونکہ محنت کرنے والا عمل ہے ٹھیک ہے اور وہ عمل آپ کا صرف اللہ دیکھتا ہے یا آپ سے جڑے ہوئے قریبی لوگ دور بندہ بیٹھا آپ کی قسمت کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کبھی قسمت یہ اچھی ہے رش کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں یہ بات بتاؤں اگر آپ اپنے ذہن سے یہ پہلی دفعہ میں یہ بات نکال دیں کہ آپ کو سپورٹ بہت دفعہ بہت مقاموں پر بلکل نہیں ملتی ہے بلکل نہیں ملے گی بعض اوقات آپ کو جیسے آپ ایک میریڈ بھی ہیں بچے بھی ہیں آپ کو اپنا کھانا بھی خود جا کے پکانا ہے آپ کو اپنے کام سارے خود کر کے آنے خود کر کے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں چرچڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ اچھا میرے تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہمیں تو کام کرنا پڑتا ہے گھر کا بھی کرنا پڑتا ہے باہر کا بھی کرنا پڑتا ہے آمدن بڑھائیے ساتھ ہلپرز بھی رکھی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑا کچھ بدل جاتا ہے وہی بات ہے بڑی منزل کے مسافر بنیں گے تو بڑے بڑے خواب دیکھیں گے آپ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا ٹیلنٹ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں آپ کو لگتا آپ کو کچھ نہیں آتا سرے سے کچھ نہیں آتا بلکل ہی نہیں آتا اور تعلیم بھی نہیں تو آپ آپ ایک ری سیلر تو بانی سکتے ہیں ری سیلر کی ٹرمینولوجی میں نے استعمال جو کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ ہیں آپ ایک اچھی بجٹ وری خاتون ہے اچھے بیگراؤن سے بلاؤن ہے آپ کے لئے میں کاروبار کرنا چاہتی ہوں بات میں کاروبار کور خپت کے میں نہیں پھسنا جاتی مثال کے طور پر میں مارکٹ نہیں جانا چاہتی میں کسی ایسی بندی کو جو مارکٹ جا سکتی ہے جو مارکٹ سے کپڑا لا سکتی ہے میں اس کو پیسے دے دیوں مجھے میری پیسے دے اور خود کمیشن رکھتی چلی جائے ٹھیک اس طرح ایک 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 سسٹم ڈیویلپ ہوگا سہے ایک سسٹم ڈیویلپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو آسانی ہوگی کہ جو باہر جانے والی خاتون ہے وہ باہر جا سکے جو گھر رہنے والی ہے وہ گھر رہ سکے صحیح پر اس کا بہت آسان سادھا طریقہ ہوتا ہے اگر ہم کبھی دوبارہ بات کریں آپ چاہیں تو آپ کے چینل کے وصوق سے ہی بتا دیں گے کہ آپ کو بہت آسانی سے گھر میں ہی رائیڈر آتے ہیں گھر ہی بنے پارسل اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر میں ہی چیک پکڑا جاتے ہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ اپنے بیٹ پہ مٹیریل لگائیں یا زمین پہ مٹیریل لگائیں خریدار موجود ہیں ہزاروں کے تعداد سے فیس بک پہ گروپس ہیں ہمارا اپنا گروپ MPFHS بلوگر سبھا شاہم اس سرویس کو پروائیڈ آپ دوبارہ نام بتائیے گا پلیز MPFHS بلوگر it is make-up photography fashion home health street بلوگر ہمارے پاس اس وقت تقریباً ساڑھے تین لاکھ کے قریب عورتیں ایک لاکھ عورتیں فیس بک جو ہے وہ ڈلیٹ کر چکا ہے لیکن یہ Canadian registered group ہے internationally recognized ہے nationally recognized ہے یہاں پر selling and buying ہو رہی یہاں پر میں نے عورتوں میں اتنا talent دیکھ لی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پروگرام کرنا پڑے اور انشاءاللہ یہ آپ promise کجئے کہ ہمیں ٹائم دیں گے بلکل اگلا جو میرا سوال تھا جو common خواتین میں ہوتا ہے اس کا بہت میں اس کے بارے میں اب ہم تھوڑے پہنے جو discuss کرے تھے نہ ہی ہوم میکر نہ ہی ورکنگ لی میں ان terminologies کو نہیں مانتی ایک عورت ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے that's it end of the story اب بات آجاتی ہے کہ گھر کیسے manage ہوتا ہے بچے کیسے manage چلنا ہے آپ کسی بھی وقت اٹھ کھانا پکا رہے ہیں کام پہ جا رہے ہیں کام کے وقت بات کر رہے ہیں بات وں سوال کا جواب مجھے دے دی جی سارا دن میرا خیال ہے ہنڈرڈ اور ٹائمز ہوم میکرز اپنے بچوں کو پینڈنگ پر ڈالتی ہیں کبھی ہنڈیا پکانے کی وجہ سے کبھی ہزبند کے کپڑے دھونے کی وجہ سے کبھی اپنے لیٹ کی وزہ سے کبھی اپنے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے باہر گزار لیں گھر گئے اگر اولاد نے کوئی دکھائی ہے جس میں وہ چاہتے کہ اپریشیٹ کریں ہمارے اندر ایک گلٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزار پارے جتنا ایک عام ماں گزار پاتی اس گلٹ کو اگر ہم احساس ذمہ داری ہی کہیں کہ احساس ذمہ داری عام خواتین کی نسبت زیادہ زیادہ اس گلٹ کو ہم نے پھول بنا لیا ہوا ہے اگر ایک اپنے کام سے محبت کرتی ہے اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہے اس لئے کام نہیں کر رہی کہ لوگ اس کو یہ کہیں سکتی ہے اور میں اپنی بات کروں تو وہی بات ہے کہ میں نظر میں نہیں لانا چاہوں گے لیکن الحمدلللہ میرے اولاد کے ساتھ شاید اتنے اچھے رابطے تب نہیں ہوں گے جب میں ہومم میکر تھی اب they are my friends بچے بھی سمجھ گئے دوست بلکل دوست کیوں دوست بن جاتے کیونکہ آپ ان کی بات سمجھ شروع کر دیتے آپ ان کی بات سن کے میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے بہت ساری بہن ہو سکتا بلکل ریجیکٹ کر دیں اور ہو سکتا بہت ساری کہیں کہ ہاں بہت دفعہ آپ کی ساری دن تو بیسکلی یہ مائن فولنس کا کام ہے آپ نے منیج کر لیا اتنی اچھی طرح سے اور جب آپ نے منیج کیا ہر چیز کو ٹائم دینے کو لیڈی ڈیسائیڈ ہے تو پھر آپ اپنے اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتی ہو سب چیز میں بہت بچوں کو ٹائم مل لیڈی تو ایسا ورکنگ لیڈی یا ایسا ہوم میکر اپنے اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے ایک رول موڈل بنے اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسی مثال چھوڑ کے جائیں کہ جب آپ کا ذکر کرے تو صرف کہ میری زندگی اپنی والدہ سے سیچ بہت خوب بہت اچھی بات ہے اب جو ہماری پیاری خواتین یہ ساری گفتگو سن رہی ہیں آج سے آپ کا ختم کہ ہر عورت کام نہیں کر سکتی اور دوسری بات یہ کہ اگر کام کریں کہ گھر کون دیکھے گا یہ ہمارے پاس زندہ مثال ہیں اور ان کو سلامت رکھے اور ان کے لئے اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے اور ان جیسی بہت سے اور خواتین ہیں ہمارے آس پاس جو اپنے تمام کام کو گھر کے کام اور آمدن کا سلسلہ یا شوق کی وجہ سے جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے سکتے ہیں سچ بلوں تو نہیں کہا جا سکتا لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ میں نے بہت 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 بندیاں دیکھی ہیں جو سارا جن جا بہت رات کو بزنس بھی کل کر رہی ہوتی ہیں اور پھر رات کو پارسل پیک کرتی ہیں صبح ان کو ڈس پیچ کرا کے اپنے آفیس جاتی ہیں اپنی فیملی دیکھتی ہیں خواب بڑا دیکھنا کو جرم نہیں ہے لیکن خواب دیکھنے کے بعد ذمہ داری چھے سو بندے پر ڈال دانا کہ چلاو میرا پورے کرواؤ وہ جرم ہے وہ جرم ہے صحیح ہو گیا چلیں جی بہت حوصلہ ملا ہمیں آپ کی ساری گفتگو سن کے اور کافی نہیں میری تو تشنا بڑھ گئی ان سے مزید باتیں سننے کے لیے جاننے کے لیے انشاءاللہ اس پہ ایک سپیشل کو ایک اور پروگرام کریں گے اور بہت شکریہ آپ کا آپ کی ٹیم کا اللہ تعالی آپ کے سلسلے کو بہت آپ سب بہت شکریہ اور اپنی نیکس ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگ کے سامنے کسی اور ٹاپک پر لے کر آنگی تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنے ساتھ دوسرے سب لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ السلام وآلیکم